بچے ڈرے ہوئے ہیں بچے ٹھیک سے بتا بھی نہیں پا رہے ایک مشکل ہے میڈیا فیس کرنا پھر اس طرح ظلم ہو جانا پھر اس طرح کی بات بتانا بتائیں کہ کیا آپ بتا رہی تھی ہیں یہ دو تین میں نے محمودزاد کی بیٹھی ہیں اور ایک میری قزن کی ہاں جی یہ گھر سب ایک ساتھ ہیں سب ایک خاندان کی کیا آپ بتا رہی تھی کہ یہ دونوں بچے یہ دونوں بچے ایک نائٹ میں پڑھتی ہے ایک سیون میں پڑھتی ہے یہ قرآن پا کے لیے جاتی تھی اور یہ بتاتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا ایک باہر کھری ہوتی تھی اور ایک اندر ہوتی کمرے میں اس کے ساتھ دونوں کو دھمکایا بھی جاتا تھا دکھا کے ایک دوسرے کا فگر کہ یہ تم میں اس کے ساتھ بھی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ بھی کیا ہے اگر تم لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا تو تم میں بھی مار دیں گے تمہارے خاندان کو بھی مار دیں گے اور تمہاری ویڈیو بھی وائر کر دیں آپ نے بتایا کہ دونوں بچیوں کو ایک ساتھ نیچے بھی جا جاتا تھا کام کرنے کے کٹھا جاتا وہ خود بلاتا تھا میرا کپڑے پریس کروا دیو پھر کیا ہوتا تھا پھر وہ بھی سیڈیوں میں بٹھا دیتا تھا کبھی کبھی دروازے کے پاس بٹھا دیتا تھا کھرا کر دیتا تھا کہ تم دیکھو پر سے کوئی آیا تو نہیں رہا اور ایک بچے کو ساتھ لے جاتا تھا اس کی ویڈیو بنا کے دوسرے بچے کو دکھاتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اور اگر تم نے کچھ کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اگر تم نے اس کے بارے میں بتایا یا تم نے اس کے بارے میں بتایا تو یہ ایشو ہوگا دونوں بچے تو بڑے پرشان ہو گئے ہوں گے کہ کسی سے بات بھی نہیں کہا دیکھیں اب دو ماہ پہلے کی بات ہے کہ اب انہوں نے سکول چھوڑ دیا ہے قرآن پاک چھوڑ دیا ہے پھر ان کو دباؤ دیا گیا ہے کہ کس وجہ سے بتاؤ نہ تو انہوں نے پھر بتایا بڑی حمد کر کے بتایا ہوگا بچوں نے بچہ ڈانے جاتا ہے کہ میں اپنے والدہ کو کیا بتاؤں مجھے والدہ مجھے برا بلا کہیں گے مجھے ماریں گے پھر اس بچی نے اپنی بہن سے ڈسکس کیا وہ تیچر ہے دونوں بچیوں کی بہنیں تیچر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو تمہیں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن آگے بھرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ بھی میرے ساہ یہ ہوتا ہے میں نے نہیں جانا ہوتا ہے نورانی بھی نہیں پڑھنا اور سکول کا بھی نہیں پڑھنا پھر اس نے بتایا میں نے کہ اس نے پوچھا کہ اور کون کو ان موڑ انہوں نے اس بچیوں کا نام لیا اور بچیوں کا بھی نام لیا اور بچے بھی نہیں آئے اور بچے بھی ہیں ہاں جی وہ آگے نہیں آئے آپ کے گھر میں تو ایک دم قیامت بھرپا ہوئی ہوئی یہ ایک ہمارے خاندان کی یہ چارے بچے ہیں تو دیکھ لیں ان کی ماں کا حال دیکھ لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بچے کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سانو نیسی پتا چار وجہ جاندے گا سی تے چھامی پہ چھے وجہ جاندے گا سی سانو نی انہ نے بتایا ماں ساڈنالا آنڈا تے آسک بچے انہیں بچے نے بتایا پھر سانو پتا لگا نہیں تے تسی اپنے تائیں کوشش نہیں کیتی پہلے کیونکہ بندہ جتے اپنی بچے انہوں پرانا سے پیدیا ہوتے ویہلنڈا کہ یہ تھے کوئی بندہ تے نہیں رہنڈا ہے معاملہ ٹھیک نہیں او داسرے نے کہ آٹھ سال تو سکول ہے پچھلے دو ماہ تو بچے انہوں تانکا رہے تھے انہوں تے اور بچے نے تے تانو آپ نہیں پتا لگا نہیں سانو نہیں پتا لگا سانو پتا لگ جاندہ تے اسی نیسی جان دینیاں سانو پتا نہیں نہ چلیا جو پتا چال جاندہ تے پھر اسی مارے بندے سے ساڈیا جو بشتی اندھی بچے نے آپ احمد کر کے دسیاں ہاں جی آپی دسیاں ہاں دیکھasing جنگ سانو پتا ہوں ہاں 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 وہ دیکھنے پتا فکشو شو میں تھا اب میں��ی طاقت میں ہی دیکھان پتا ہوں ہاں نے ہی دیسیاں شبک ہاں جی اینج جنگ میں دہنا لایا توسی دے آپ پتا تو ایک دو پرشان ہوگے ہوگے کن苦ہ ہیں چھے درد کردے بندے لگے ملے کی طرف ساڈیاں وہ چاڈیاں وہناں ساڈیاں ہتاں فتا ہتا ہتا ہم ڈیلو ہے ہم نے امور سے بڑا رسول ہے ہم ہتا ہتا ہی رسول کو گرم کرنا نہیں تو ڈیلے حیم ہم چاہتا ہاتھوں اگر اب چاہتا ہی رسول کو گرم کرنا ہم چاہتا ہم میرے ہم نش Riv 내 طور پر لوگوں کو گرم کرنا ہم چاہتا ہمارے دنیا نہیں توسی چنگا کام کیتا ہے کہ توسی انہوں ریپورٹ کیتا ہے پتہ کہ اکتے ظلم ہو گیا نا توڑے بچیاں آل ہاں جی انہوں سے ہو گیا نا انہوں نے ہاں جی اللہ کرے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دی تھی یہاں پینا بات جان ہاں جی صحیح لوگاں دی ماما جنہی بچیاں جان دی ہیں ہاں جی ساڑی پینا جنہی سکول جان دی ہیں ہاں جی وہ نہ کسی دا اسرہ شکار ہوں ہاں جی ٹھیک ہے تو وہ پھڑیا گیا ہے وہ بندہ ہاں جی تو وہ پھڑیا ہے کہ تسی ایف ای آر دیتی ہے انہوں نے پتہ نہیں ہونا کہ یہ معاملہ چلا گیا پولوس تاک ہاں جی انہوں نے پھڑیا ہے تو وہ کاروں چوکلے ہے ہاں جی تو بودھی ہو گیا ہے ہاں جی بودھی کی میں دوڑ گیا ہے ہاں جی پتہ نہیں ہو کہ انہوں نے دوڑ گیا ہے تو جس طرح اس کے بندے کو پکڑا وہ گھڑی تھی بچیوں نے بتایا ہے منگل کا دن تھا بودھ کو ہم نے ساری کٹھیوں میں سب سے مشورہ کی اور چپ کی تہیدر سے اس کی نا یہ لیون کی بوتلیں بڑھتی تھی کون یہ آدمی جو بوتلوں کا کام کرتا تھا سکول بھی تھا اچھا اس کار بھی تھی اچھا اور ادھر کرتا تھا ادھر سے ہم نے پکڑا دی گیا کسی کو پتہ نہیں چلا ہم نے خموشی سے پلیس کے ساتھ اچھر صاحب کے ساتھ اس کو پکڑا دی گیا اس کی بیوی گھر تھی ہمیں پیغام بھیجتی رہی ہیں مامی جان کو میں ادھر ہی موجود آتی کیا کہتی تھی کہ آؤ بات سن کے جاؤ میں نے تمہاری بچیوں کو تلیم دی ہے میری بات کیوں نہیں سن کے جا رہی ہم نے کہا کہ ادھر سے کوئی بھی نیوز کے گھر جائے گا کیونکہ معاملات گرم تھے ادھر نہیں جائیں گے ہم تو جب تک پلیس کے پاس ہم پہنچے ہیں کاروائی شروع ہوئی یا انہوں نے ریٹ ماری تو وہ باگ چکی اچھا وہ باگ چکی آپ مجھے بتائیں کہ اس کے موبائل سے ڈیرڑ سو ویڈیوز نکلی ہیں ان میں ظاہری بات ہے کہ مختلف بچوں کی ویڈیو ہوگی جیسے بتارے ہیں کہ ان کی بھی ویڈیو بناتا رہا تو آپ نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ ویڈیوز ذرا ضائع کروا دیں مطلب کہ کل کو بچوں کے فیچر کا مسئلہ ہے نہیں سر یہ تو بات ہوئی تھی سب سے پہلے بچوں نے جب بتایا کہ ہماری ویڈیو بناتا رہا ہم سب اپنے مردوں کو کہا ہے کہ سب سے پہلے اس کا موبائل اپنی ریاض میں نے انہوں نے لے لیا جب میں گئی ہوں تفشیش کے ان کے بچوں کو میں نے گائیڈ کیا ہے تب ادر اس کا موبائل کھولا گیا لیکن وہ لاک نہیں تھا کھولا اس کی پٹائی ہوئی پھر اس نے کھولا اس میں سے دیکھیں کتنے اور بچے ہیں بچوں نے آپ کو بتایا میں نے دکھایا بچے کتنے اور ہیں آپ کی بچیاں بتاتی ہیں نام لیتی ہیں کتنے اور ہیں سات بچیاں اور ہیں سات اور ہیں پانچ یہ ہیں سات اور ہیں جن کے نام یہ بتاتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ہوں گی آٹھ سال سے وہ یہ سکول چلا رہے ہیں سر میں نہیں پتا اس کی بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بچہ اوپر سے آ رہا ہے جوان بچی ہے اس کا میاں بلا رہا ہے تو اس کو یہ تو پوچھ سکتی تھی کیا وجہ ہے کیا کام ہے مجھ سے پوچھ سکتی ہے بچے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا بھی اس کو یہ بچی سب سے چھوٹی ہے یہ بھی میں نے محمو کی بیٹھی ہے اس کی عمر کیا ہے یارہ سار اس کو بتاں کرتا رہا ہے اور اس سے کام بھی سارا کچھن کا کرواتے تھے سارا کام کرواتے تھے وہ عورت تھا تو آپ لوگ کیوں ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں وہ نوکرانی کی طرح پورے گھر کا بس وہ ہمیں تو یہ تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں تو اچھائی کرتے کرتے انہوں نے اتنی بڑی بڑی کرتی ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو ہمیں نہیں تھا کہ ایسے وہ کرے گا آپ لوگ کے پیروں سے تو زمین نکل گیا ہوگی ہم تو بس نیا بی بی دیکھنے پا رہے ہوں گے یا انکھ نہیں ملا پا رہے ہوں گے کیا ہوگی ایسی ہی ہے ہمیں ایسی ہی اب تو در چلے گی ہے کبرے میں مارا دیل ہی نہیں کرتا بھائی نکل لے گا یارہ سال کی بچی ہے یہ یارہ سال کی چھوٹی سی بچی ہے بچوں جیسے بچے ہوتے ہیں آپ کی گھروں میں نہیں بچے اس کی بیٹی بھی تھی ماری بیٹی اس کو شرم نہیں آئی اتنا یہ کام کلے میں پاس کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی اس کی بیٹی تو وہ سامنے کمرے میں ہوتا تھا چبل انسان وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کر رہا تو اس کی اپنی بچی بھی مفیوض نہیں ہے بیٹی ایسے ہو ایسی ہی ہو اس کی بیٹی اللہ نہ گھرے جی ہو اس خبیص انسان کی دل دکھتا ہے مارا جب آم dust ہم اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے والت کو دیکھتے ہیں رشتہدار کو دیکھتے ہیں بہت کس دل دکھتا ہے اس کی اپنی بتا رہے ہیں اپنی کتنی بیٹی ہے اس کی ایک کس کی عمد ہے یہ سوفیہ کی جتنی ہے between 12-13 سال کی 12-13 سال کی اس خبیص انسان کی اپنی بچی ہے اگر اس کے گھر لوگ کی بچیاں محفوظ نہیں ہے نا تو میں یہ ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں کہ اس کی اپنی بچی بھی اس دلیندہ سے محفوظ نہیں ہوگی اور میں ریاست پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اس کی بچی کو ریسکیو کریں گے اور اس کو سزائے موت ہو بس ہمارا دل یہی کہتا ہے کہ ہمیں ویسے نہیں سکون ملا اچھا یہ بچے نے بھی آپ کو نہیں بتایا نہیں یہ سب سے پہلے تو وہ اکران نے بتایا تو پھر باقیوں نے کیسے عمد کی کیسے آپ لوگوں تک باقی کیسے کارے ہیں اس کی بھی بڑی سی سٹیر ہے مامو کی بیٹی اس نے سارے بچے آپ نے رشتدار بھی ہیں آن جی یہ مامو کی بیٹی ہیں یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں تو اس نے پھر پوچھا کہ سبا بیٹا اب بھی بتا ہو ذرا کہ کیا ہو پھر اس نے بتایا کہ ایسے ہوتا تھا تو اس نے بھلا تم نے ماما کو کیوں نہیں بتایا چلو بتا دیتے ہاں ٹائم سے بتا لگ دیتا ہے ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسے کچھ ہو جائے گا وہ شخص بھی سارے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کتنا مصوم ہے وہ پر اندر سے اتنا شتان ہے نا کہ جو وہ تو آپ کی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے حلیے اور اور کام اور ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں ساٹھ ستر بچے ان کے علاوہ پڑھتے تھے نہیں ان کو ڈال کے ساٹھ ستر بچے تھے جن میں بچے بھی تھے یہ بچیاں بھی تھی بچے بھی تھے کچھ نرانے کعدہ پڑھنے آتے تھے کچھ سکول کھا کرنے یہ بچے بھی سکول پڑھتی تھے یہ بھی سکول پڑھتی تھے اس نے یہ بھی شرم نہیں کی کہ قرآن پڑھنے آرہے ہیں ہمارے گھر دین سیکھنے آرہے ہیں اس نے کہا کہ میں ذرا سی بھی نہ شرم کر لوں کچھ لیاز سے اس نے کچھ بھی نہیں رکھا تو ماں کو دیکھیں ہمارا دل کرتے ہیں ایسی بھی ادھر آ کے بتائیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اب دین کی نہ شرم سلاح اندر ہی ہے مارا دل ہی لکھا تھا بھائی لکھا لے بھائی آج آنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو آپ لوگوں نے حمد کی اس کی سلام ہے آپ کو تاکہ لوگوں کی بہنوں بیٹیاں جو ہیں وہ بچ سکیں اسے عبرت پکڑ سکیں وہ دیکھ سکیں کہ ہم اپنے بچوں کہاں پڑھنے کے لئے بھیگ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دیگر بچوں کے والدان ہیں انہیں پتہ لگ جائے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں اب یہ وہ دور نہیں رہا جہاں پہ استاد فرشتے ہوا کرتے تھے لوگ اپنے والدان کی اتنی عزت نہیں کرتے تھے جتنا استاد ہی کیا کرتے تھے بڑی عزتی تھی اس کو انسان کو پر اس کو نراس نہیں آئی لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں استاد ذا بلایا کرتے تھے کہ یہ اس بچے کا روحانی باپ ہے اور یہ روحانی ماں ہے اور اس نے اس کو تربیت دی ہے یہ دیکھیں اب یہ کہاں تک بات پہنچئے یہ کس طرح کے شیطان لوگ شعبہ تلین کے ساتھ منسلک ہو کے اس کا لبادہ اور کے بچوں کو اہوانیت کا نشانہ بنا رہے ہیں اچھا امہ جی درہا دسو عید تو انہوں سب تو پہلے دسیہ سی بچے نے آکے جی یہ میری اکرہ بیٹی جاتی سی قرآن پڑھنے تو میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں جاتے تے کہاں دی امی میرا دل نہیں تیندہ میں آکھا کیوں کوئی وجہ داس نہ پیار نہ ناں دی تے کہاں دسیہ سی بچے نے کچھ نہیں ہی اندیسی مہار دینے پھر انہوں نے دسیہ سی بچے نے کہاں اکرہ تو کنلی یہ چوٹھ ڈا بولی انہوں نے کہاں نہیں آپی میرے نال ہاں ہونڈا ہے کہ بچے کی تے شیط پرن نہیں جانا چاہا رہا تھے کلزام لہا رہا انہوں نے کہاں نہیں آپی سوفیہ بھی یہ آسیہ بھی یہ سبہ بھی سارے بچے انہوں نے پتہ سی کیا ہے کام ہو رہے ہیں ہاں جی تے کہ کوئی بچے احمد نہیں کر رہے تھے نہیں پھر میری بیٹی نے کہتی ناں میں کہاں تو سکول جاں قرآن پاک سکول آنہ میں نہیں جانا میں کہاں ہوں نہیں جانا تھے انہوں کو دار ہیں انہوں نے داس آنے میں نہیں ماما میں نہیں جانا پھر اس نے بات کی تو اور میری بیٹی ساب کے گھروں میں گئی تو اس نے یہی بتایا کہ یہی واقعہ ہوا تے تسی پہلے آیا جسو کہ جنہوں نے دسیہا تو آدے سے کی گزری سا دیتے اسی تے ناں مارے ناں جید نہیں آجا اگنے دین ہو گئے ناں اسی اید ناں مارنے جید ناں مارنے جید ناں مارنے جید ناں سا انبیس ان صاحب چاہیے کیا کہنے آپ میں فلا کراندی سی تے بچیں گاں نا لاک جاندی سی کرو اسی تے بڑی عزت کرتے ہو گئے ہاں سی بڑی بازی انتی عزت کردے سا ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے استاد ہے استاد کا تم نے کہنا ماننا ہے بیٹا جب بلاتے تھے ہاں جی ہم نے کہا کہ ہمیں ہمارے دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں تھا نا ہمیں تو محسوس بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہونا ہے ہم نے تو کہا استاد ہے استاد اچھا ہے استرام کرو استاد کا ہم نے تو ایسے بیجا ناں ہمیں کیا پتا تھا استاد اتنا ہی کمینہ نکل لیا ہے جس نے ہماری ساری گھر والی لڑکیوں کو ایسے کر دے رہا ہے آپ کے سامنے آجت کیا کریں گے میں اسے گولی بات ہوگی بس میرا دل اندر سے بہت دکھتا ہے ایسی ہیئر کا دیکھے خدا کا واسہ مریم نوہ صاحبہ آپ خود عورت ہیں آپ نے کہا تھا عورت میری ریڈ لائن ہے جہاں پہ ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے سکندر حیات صاحب یہ سکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے مریم نوہ صاحبہ آپ سے دست بستہ درخواست کرتے ہیں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اس معاملے کا جو ہے نوٹس تو آپ نے لیا ہے اس پہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے ابھی تک کیوں اس پہ کاروئی نہیں اور اس کو جس طرح سے کسور واقعے کو مسالی بنایا تھا اس واقعے کو بھی مسالی بنائیں ورنہ ان بچیوں کا مستقبل خراب ہو گیا موسیقی